جی تو دوستوں میں ہوں آپ کا دوست شف فراس سندو آپ کی ختم میں پھر سے آزر ایک نئی ریسپی کے ساتھ آج میں بنا رہا ہوں ڈیر سپوٹنگ یعنی خجور کی کیک خجور کا کیک خجور کا کیک بنانے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کا انگیزنز دکھاتا ہوں ایک چاہی ہوگا خجور کا پیس چاہی ہوگا میدہ چاہی ہوگا دوچ چاہی ہوگا شگر اور ملٹڈ پٹر چاہی ہوگا آپ کو سب سے پہلے آپ نے ایک بول کے اندر ایک کو نکال دینا ہے ایک ایک کر کے آپ نے سارے ایک کو نکال دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر شگر کو بھی ایڈ کر دینا ہے شگر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ایک بیٹر کی مدد سے اچھی طرح سے اسے بیٹ کر لینا ہے جیسے آپ کا ایک بیٹ ہو جائے تو آپ نے اس کے اندر میدیو کو بھی ایڈ کر دینا ہے پہلے تھوڑا مہدہ ایڈ کریں گے آپ اسی کے ساتھ آپ نے بیکنگ پوڈر بھی ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی چلے جی بیکنگ پوڈر بھی ایڈ ہوگی ہے ہمارا سپیچلر کی مدد سے اسے جو ہے ہم اچھی طرح سے نکس کر لیں گے اور جو ہمارا بچہ وہ مہدہ تھا اسے بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھی طرح آپ نے فولڈ کر دینا ہے اسے جیسے اچھی طرح فولڈ ہو جائے تو آپ نے دودھ اور پٹر جو میلٹی پٹر تھا اسے آپ نے مکس کر کے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اس طرح سے ایڈ کر دینا ہے اور اچھی طرح سے بھی جو ہے مکس کر لینا ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے جو ہمارا ڈریٹس کا پیسٹ تھا اسے بھی آپ نے ڈال دینا ہے جو خجور کا پیسٹ تھا میں نے خجور کا پیسٹ پہلے سے بنا کے رکھ لیا تھا آپ بوائل کر لیں خجور کو اور اس کے بعد بلینڈر میں ڈالیں گے تو آپ کا پیسٹ بن جائے گا چلے جی مکشر ہمارا ریڈی ہو چکے ہیں ایک مولڈ میں ایڈ کر لیں گے آپ چاہیں تو کسی بھی مولڈ میں سے بیک کر سکتے ہیں میں اس کے چھوٹے سلائز بناوں گا تو اس لئے میں اس پین کے اندر بیک کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی چلے جی بیک کر لیں گے میں بیک کروں گا 160 پہ 30 منٹ آپ چاہیں تو اسے 40 سے 50 منٹ بھی بیک ہوتا ہے آپ اسے ایک بار چیک کر لیں چلے جی جب تک ہمارا بیک ہو رہا ہے ہم اس کی بنا لیتے ہیں کیرمیل ٹوفی سوارس کیرمیل ٹوفی سوارس کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک سوست پین کے اندر بٹر کو ایڈ کر دینا اس کے بعد جیسے بٹر میلٹ ہو جا تو آپ نے اس کے اندر برون شگر کو بھی ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی تو اسے اچھی طرح تھوڑا سا پکنے دینا ہے ہمارا پٹر اور برون شگر جیسے مکس ہو جائے اچھی طرح مکس ہو جائے تو آپ نے اس کے اندر جو ہے جو ہماری فریش کریم تھی اسے بھی آپ نے ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی فریش کریم بھی ایڈ کر دیئے میں نے جیسے آپ مکس کریں گے تو تو اس کے اوپر اچھے سی ایک شیننگ آ جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے اچھے سی شیننگ آگئی ہماری ٹوفی کے اوپر ٹھیک ہے جی جیسے یہ تھوڑے سی ٹھیک ہو جائے تو آپ نے اس سے اتار لینا ہے زیادہ نہیں پکانا ورنہ یہ ٹھیک ہو جائے گی زیادہ چلے جی ہمارا جو کیک تھا گیٹس کیک وہ بھی جو ہے بیک ہو چکا ہے چلے جی بہت اچھا بیک ہو آیا ہے اچھا جی جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سسکرائب کریں جو سائٹ میں جو پیل کا بٹن ہوتا ہے اسے بھی آپ پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچائے چلے جی اسے ہم نکال لیتے ہیں مولک کے اندر سے جیسے آپ کا سپنج جو ہے تھنڈا ہو جائے تو آپ نے اس کی ایجز کو ریموف کر دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اس کی ایجز کو ریموف کر دینا ہے پھر آپ چاہیں تو اس کے آپ کے اوپر دیپنڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے کس طرح کے سلائس بنا رہے ہیں میں اس کو جو ہے کیوب کٹنگ میں کروں گا چھوٹے چھوٹے سے بائٹ باناؤں گا ٹھیک ہے جی میں اس طرح سے اس کے بائٹ بنا لیے میں نے جو ہماری جو کیرمل ٹوفی سوس تھی اسے بھی اس کے اوپر ایڈ کر دوں گا اس طرح سے کیرمل ٹوفی سوس بھی ایڈ کرنے کے بعد جو ہے اس کے اوپر تھوڑی سی میں ویپ کریم کا بھی استعمال کروں گا آپ چاہیں تو اس کے اوپر کچھ بھی لگا سکتے ٹھیک ہے جی ویپ کریم لگانے کے بعد تھوڑی سی اس کے اوپر ڈیٹس کا بھی استعمال کروں گا خجور کا بھی استعمال کروں گا اس کے اوپر تاکہ ڈیکوریشن میں تھوڑی سی گارنیشنگ میں اچھی لگے یہ ٹھیک ہے جی اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر ڈیٹس بھی لگا دیئے اب تھوڑے سی اس کے اوپر میڈ لیپ بھی ایڈ کر دوں گا تاکہ یہ جو جو بھی اسے دیکھے تو اچھا اچھا لگے اسے ٹھیک ہے جی اس طرح سے ہماری جو ہے ڈیٹس پوٹنگ جو ہے ریڈی ہو چکی ہے اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو میرے چینل کو پلیز سسکرائب اور لائک لازمی کریں بہت اچھا فلیور بنائے چلے جی اب جو ہیں ہمارے جو دوست بے انتظار کر رہے تھے اس کو کھانے کے لیے چلے جی ان کو میں کھلاتا ہوں پڑا کچن بھی ریڈی تھا اس ڈیٹ پوٹنگ کھانے کے لیے دیکھیں جی اپنے دوست کو دعاوں میں یاد رکھنا آنے والی ویڈیو کے لیے تھینکیو فور